مور محل میں خوش آمدید کہتے ہیں شاندار مور محل جو کہ انیسویں صدی کی فنِ تعمید کا ایک اونو فرید شاہکار ہے آج یہ شاہکار لائٹ اینڈ ساونڈ شو سے مبارف موسیقوں کا آیا جائے گا موزیز ناظرین شو کا پہلا حصہ ریاست باہرگو کے پہجیبوں کا مبارف سکافتی سماجی اور اونو فنیل کی تاریخ کی پیپ چلت جبکہ دوسرا حصہ لائٹ اینڈ ایفیکٹ شو کو مشتمل کیا یہ اپنی طرح کا ایک شو ہے جس میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور پوجیکٹرز کی مدد سے عمارت پر 3D ایفیکٹ کے ذریعے یہ خاص کہانی کی اکتاسی کی جائے آئرن بیس ایفیکٹس کی مدد سے نور محل کی بنے تعمیرات کو چاہدہ جائے گا جو ہماری علمی، جہزیبی، سکافتی اور دہانی نوایات کے لوگ پہ ایک کا برکتر دکتار آنا ہوگی یہ دل کریب مناظر، ایک سکیریر بیڈ اپ ایفیکٹس کے میں جو کہ نور محل کی تاریخ، فلم و فنون، ایک موتو ارخان کی شاندہ کیوایاں دل کرش مناظر، سپورٹ لائٹ ایفیکٹس کی مدد سے ہمارے نور محل کو نور ایند بنا ہے محل کی دیواروں کو چمکاتے اور ہمارے دلوں کو سہلاتے ہوئے یہ فائر فائر ایفیکٹس کے نام سے جانے جاتے ہیں جو کچھولستان سے پہنچنے والی ری اور بڑی شہروں سے آنے والے قمطن کو اپنے اندر سموئے موجودہ دور سے دور اماظر میں جانے کی اپناسی ٹائن موشین سے کی جانے ہوئے جو ہمیں تاریخ کے چھلوکوں میں رہ جانے میں مدد فراہم کرے گی اپنے دروازوں پر پیچھ رہیوں پرانی آبادیوں اور نیچی بھولیوں کے ساتھ اپنے سہراؤں نقلستانوں نقل اور دلوں کے ساتھ اپنے ملوں قبرستانوں اور مدرسوں کے ساتھ اپنی خانداموں چھوکوں اور چھلوکوں کے ساتھ ساتھ اس شہر میں بہت کچھ محلات اور باداروں کے ساتھ اور باہر سے چھلید ہمارا پہامنکو کہ پاکستان حسینی میں دل کے دور پراندار محلات اور باہر سے چھلید لے اس شہر میں سب کے دلے میں بھاگ دالیں نواب آف بہابر پور آلے اپنے ابو صفوات ابنہ محمد نے ساتھ سو کچاس سدی لیسوں میں عباسی قنافت کی بنیاد بغداد کے قائم دیں بلدار کے بارا پہا بھنے گواد اباسی خاندام کو مستان سوڈان امو دوین نے مست چھوکوں سنت می سروں میں دا محلات دا محلات 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 موسیقی موسیقی ریاست بہابلپور کے آبی نظام کی نمائندگی بیراج سے کی جارے گی ہے جو کہ نواب امیر صادق محمد خان پاسی پنجھوں کے دور حکومت میں تعمیر کیا ہے ہیڈ سلوانکی، ہیڈ اسلام اور ہیڈ پنجو کو ظاہر کرتا ہے آبی نظام سے آنے والی خوشحالی اور نظام زراعت کو محل پر کپاس کی فصل سے ظاہر پھلا جالا ہے جوری موسیقی موسیقی جوری موسیقی 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 جہاں پر یہ بات کی قابل ذکر ہے نواب آف بہاولپور نے صوفی شاعر حضرت فاجہ غلام خرید رحمت اللہ علیہ کو تحفے کے طور پر ایک بہری جہاز کی جو اس دور میں لوگوں کی اندورفت کا موثر ذریعہ تھا جسے اس سند تاس معایدے کے بعد اندرس گوین کا نام دیا گیا ایک سو کچاس میل نمی بیشائی کی ریلوے لائیں آج بھی اندرس ویلی سٹیٹ ریلوے میں ایک سنگے میں کی رسلت بہاولپور کے تعلیمی اور طبیعی اداروں کی نمائنڈری انسٹیٹیوشنل لوگوں کے ساتھ عمارت پر عربی زبان کے لفظ اکراس سے کی جا رہی ہے اس دور کے طبیعی اور تعلیمی ادارے آج بھی اپنا ایک منفرد مقام اور شناف کرتے ہیں مرکز علم و آگاہی، فضیلت اور قرامت کا گہوارہ حکمت و معافت کا سچشمہ یہ ہے ہمارا بہاولپور انیس سو اکیس میں نور محل کے پہلوں میں تعمیر کی گئی شاندار مسجد اسلامی فن تعمیر کا ایک منفرد شاکتہ ہے انیس سو سنتالیس میں قیام پاکستان کو محل کی عمارت پر بھنتے پاکستان کی سب سیغالی کچھوں سے دکھائے گا ہے مسلمانہ نے ہند کی پاکستان میں ہجرت کو عمارت پر بنتے خاکوں سے روایاں کیا جا رہا ہے تاریخ کے آئینے میں جانتنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی ہجرت مسلمانہ نے برے صغیر کی لازوال قربانیوں سے ہیبار ہوتا ہے موسیقی ریاست مہابلپور کا پاکستان کے ساتھ غیر مشروط الہاق پاکستان اور ریاست مہابلپور کے برچم کے ملنے کے عمل سے دکھایا جا رہا ہے نواب آف مہابلپور کے پاکستان سے غیر حاق کے بعد انہیں موسیقی پاکستان کا لب دیا گیا پاکستان کے لئے نواب صادق محمد فانہ باسل تنجیو کی بیروس اور غیر متزلزل عمائے اور مدد کو سونے کے سکھوں سے دکھایا جا رہا ہے اس دور میں نواب آف مہابلپور کی پاکستان سے محبت اور عدیدت روزی روشن کی معنی آیا ہے قائد اعظم یحمد اللہ علیہ کو نواب صادق کی طرف سے فراہم کی گئے ٹکوٹا پلین اور رولز رائز ان کی مدد سے آشتار کیا جا رہا ہے جو کہ اس بات کی نمازی ہے کہ نواب آف مہابلپور کے ایک روشن اور مضبوط پاکستان کی محبت ہے موسیقی 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 علاقہ ہی نقشونگار کو بلو پوٹری اور ریجنل پیکٹرن سے نمائیہ کیا جا رہا ہے ترسائی دراز سے بابلپور کا شمار سکافتی طور پر بے پناہ طولت سے مالا مال ریاست ہوئی ہوتا رہا ہے جس سے اس دور میں بسنے والے لوگوں کا رہن سہن تیزیب و تمتو موشرتی اور سماجی رواداریاں نیا ہیں ثقافتی فنے گوزہ گری میں آج بھی بابلپور کو ملکہ کمار رہا سکھیں نگاہوں کے سامنے یہ پاکستان کے عالی شان ماضی روشن ہار اور بے مثال مستقبل کا مزر یہ محل ایک پر عزم قوم کے شاندار سفر کا امین ہوگا ہے وہ قوم جس کے قافلے میں موجود انسانیت دوست مفقر اہل علم شاید دانشور سائنس دان اور شاندار کھناڑی ایک زندہ کردار کی صورت میں ہمیشہ تابندہ رہیں گے اور انہی سیداروں سے ہماری راہی ملوکت ہے نور محل ماضی کی طرح مستقبل میں اپنی قلیبی ایسیت قائم جنگے گے یہ آج بھی مختلف تقاریب کے لئے زندیدہ درین مقام کے اور ہر اخوان کے لئے راہ ملوکت ہے وہ وقت دور نہیں جب وہاں انسانیت میں سیاہوں کے لئے اہم درین جہا کے طور پر جانا جائے اور دنیا پر میں پاکستان کی شاہ کا باعث ہوگا شہر دیدہ اکرام نور پاکستان جنگا جائے راہی سوچ ہے راہی سوچ ہے نور پاکستان راہی سوچ ہے جنگا جیز بانکستان موسیقی 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 موسیقی